بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے آپ سب آئی ہو خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آئیے آپ سب ہی ناشتہ کر لیجئے تو ناشتے میں ہے قدو کی سبزی اور پوری اگر آپ میرے انداز میں قدو کی سبزی پانا چاہتے ہیں اس کی ریسپی تو کومن شیکشن میں ضرور شیئر کریے گا اور واقعی یہ سبزی بہت ہی زبردست بنی تھی تو بس آپ سے ایک بہت امپورٹن بات شیئر کرنی ہے کہ آپ دیکھی رہے ہیں کہ آٹھ تاریخ سے جب سے لوگ ڈاؤن ہٹا ہے تب سے کرونا کے پیشنٹ کی تعداد جو ہے پڑتی جا رہی ہے تو پلیز ایک دم سے باہر مت نکلیے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے اوروں کا خیال رکھئے کیونکہ جب آپ اپنا اور اپنوں کا اور دوسروں کا خیال رکھیں گے تب ہی ہم اس بیماری سے نزاد پا سکتے ہیں تو ناشتہ کرنے کے پاس سے اب ہم جو ہے بنانے جا رہے ہیں پاؤ باجی اس کی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں شیئر کرنے کے لیے اور اکثر ہم پاؤ باجی گھر میں بناتے ہیں تو اس کا مسائلہ ہم باہر سے لے کر آتے ہیں لیکن اب اسے آپ گھر میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چار چمچ بھر کے دھنیا لے لی ہے تین چمچ بھر کے سانف اور تین سے چار تیج پتے اور دو چمچ زیرہ بڑی لائچی دو آٹھ دس کالی مرچے آٹھ دس لاؤنگ اور سوخہ مرچہ کم سے کم دس سے بارہ عدد تو بس یہاں پر ہم نے زیرہ اور دھنیا کو ایک ساتھ بھون لیا ہے اور سانف کو اور اسے زیادہ نہیں بھوننا ہے بس ایک منٹ کے لیے آپ کو ڈرائی روزٹ کرنا ہے اگر آپ اسے زیادہ بھونیں گے تو اس کا جو ہے ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارے کھڑے مسائلے تھے ان کو بھی ہم نے ایک منٹ کے لیے بھون لیا ہے اور اس کے بعد یہ کالا نمک ہے اور ریگلر نمک اور ہلدی اور آمچور پورڈر تو ہارپ ٹی سپون ہلدی ہے اور ایک چمچ بھر کے آمچور ہے آدھا چمچ کوٹر ٹی سپون کے قریب کالا نمک اور ایک چمچ جو ہے ریگلر نمک تو اس کو ہمیں اچھے سے پورڈر فارم میں بنا لینا ہے یعنی گرائن کر لینا ہے اور یقین مانیے یہ پاؤ بھاجی مسالہ آسانی سے بہت ہی ایزلی آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا مسالہ ہے اور آپ اس سے آپ اس کو بنا کے سٹور کر کے تین سے چار بار اپنے گھر میں پاؤ بھاجی بنا سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے جار کھولا اس کی زبردست اسی خوشبو پورے کچن میں پھیل گئی تو یہ مسالہ بہت ہی خوشبو والا اور بہت ہی مزے والا اور جائکے والا ہے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں پاؤ بھاجی تو یہاں پہ ہم نے لوبیا لے لیا ہے اور بینس ہے شملا مرچ ہے گاجر ہے بھے گن ہے ہری مرچے تقریباً ایک مٹی بھر کے اور ہری مرچے آٹھ سے دس ادت اور یہ دیکھیں یہاں پر چار بڑی پیاز لیتھی اور تقریباً ایک اور ٹامٹر ہے اور یہ رہا ہمارا بٹر اس کے بینہ تو چیزیں پاؤ بھاجی کی جان ہوتی ہیں اور یہ ہے پاؤ تو یہاں پر تقریباً ہم نے آدھا کلو آلو لے لیا تھا اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو چھیل کر کے اچھے سے ہم میش کر لیں گے تو جو میرے پاس سبزیاں کچن میں بچی ہوئی تھی ہم نے انہی سے ہی بھاجی بنایا ہے آپ جو بھی سبزی اس میں آٹ کرنا چاہیں وہ آٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک کلتی یہ ہوئی کہ ہم نے دھنیا مرچ بھی انہی کے ساتھ کوک ہونے کے لیے پریشر کوکر میں رکھ دیا جبکہ ہمیں دھنیا مرچی نہیں ڈالنی تھی خیر وہ ہم نے چڑھانے کے بعد ہمیں یاد آیا اب جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا تو یہاں پر ہم نے کوکر میں سبزیوں کو ٹرانسفر کر دیا اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور تھوڑا سا نمک اور تقریباً چار چیٹی ہمیں لے لینا ہے تو بھاجی تو ایسے بھی ہم نے بہت مہین میں سب کٹ لیے اور قدو کش کر لیا کاجر وہ آلیڈی گل جائے گا اور ہمیں تو سبزیوں کو ایسے بھی میشی کرنا ہے چٹنی کی فارم میں تو جب تک ہماری بھاجی بھاجی گلتی ہے تب تک ہم ادھر اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے کڑھائی چڑھایا اس میں تقریباً مکھن ڈالا ہے تین چمچ اور جیسے ہی مکھن ہمارا تھوڑا سا پگھلنے لگا ہاپ ٹی سپون کے قریب ہم نے زیرہ ڈال دیا اور پیاس ڈال دیا اب اس کو ہم کوکھونے دیں گے اور بٹر ڈال دی ہمیں زیرہ ڈالنا ہے کیونکہ بٹر اگر ہمارا جل گیا کیونکہ بٹر بہت جلدی سے جلنے لگتا ہے تو اس سے آپ کے سبزی کا ٹیسٹ بھی خراب ہو سکتا ہے تو پس یہاں پر ہم نے پیاس ڈال دیا ہے اور اسے ہمیں اور اسے ہمیں مدلہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے پیاس کو اور تبھی جیسے ڈالیں گے اس کے ایک منٹ بعد ہمیں اس میں ٹیماتر شابل کر دینا ہے اور اس کو ہمیں اتنا گلانا ہے کہ ٹیماتر پیاس اچھے اسے بلکل گل جائے تو انہیں گلانے کے لیے اس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک کیونکہ نمک ڈالتے ہی پیاس اور ٹیماتر جلدی سے پکنا اور گلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تا کہ ہمارا پیاس اور ٹیماتر اچھے سے گل جائے تو جو آلو تھا دیکھیں اس کو اپنے میش کر لیا ہے اور یہ بھی ہمارا پک رہا ہے پیاس ٹیماتر اور اسے پکنے دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ چمج بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ تو یہ آپ کو ہرا ہرا لگ رہا ہوگا تو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو اب ہم پکنے دیں گے اور اس میں اب ڈالیں گے half teaspoon ہلدی اور اب اس کے اندر جائے گا یہ جو food color ہوتا ہے کیونکہ اکثر آپ restaurant جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پاو بھاجی order کرتے ہیں اور پاو بھاجی کلر ہوتا ہے وہ بلکل ریڈ ہوتا ہے تو وہ ریڈ کلر کیسے آتا ہے وہ food کلر سے آتا ہے تو اس کے اندر ہم نے food کلر شامل کر دیا ہے quarter ٹی سپون آپ کلر کی تعداد تھوڑی ہاپ بھی کر سکتے اگر تھوڑ سا اور کلر زیادہ چاہتے ہیں لیکن ہم نے کم ڈالا ہے اور یہ پر ڈالیں گے جو ہم نے پاو بھاجی مسالہ تیار کیا تھا وہ دو چمچ بھر کے خوب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یقین مانیے کہ اگر آپ اس طرح سے میرے انداز میں یہ پاو بھاجی بنائیں گے تو دے سکتے ہیں تو کل ہمارے بریانی بنی تھی تو یہ بچی ہوئی ہے تو بس اس ہی گرم کر رہے ہے اگر کسی کو بریانی کھانی ہوگی تو بریانی بھی کھالے گا اچھا بتائیے گا کہ جب بریانی بنتی ہے تو تاجیز ہوتی ہے لیکن جب وہ باسی ہو جاتی بریانی کا جو تیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے تو ہم لوگ تو اکثر زیادہ تر باسی بریانی ہی کھانا پسند کرتے ہے تو یہ دیکھئے ہمارا جو مسالہ تھا تقریبا 5 منٹ سے پک رہا ہے تو اچھے سی یہ جو ہے اب اسے ہم گھوٹ لیں گے تاکہ پیاج اور ٹماٹر ہمارا اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھئے سبزیاں بھی ہماری آلیڈی ڈن ہیں اب اس کو ہم دل گھوٹ نی سے بلکل سے میش کر لیں گے چٹنی کی فارم میں اور اگر آپ کا بچہ کوئی سبزی نہیں کھاتا ہے تو آپ سچ میں بیگن بھی شامل کیا ہے نا بلکل ایک عجیب سی بات کوئی بھی بیگن نہیں ڈالتا لیکن آپ کچھ بھی ڈال سکتے مطلب اس ڈش کے اندر کوئی بھی سبزیاں انکلوڈ کر سکتے کیونکہ جو پاو بھاجی کا مسالہ ہوتا ہے ساری سبزیوں کو ان کا جو تو بس یہ دیکھئے یہ ہماری سبزی میں اچھے مسالے کو بلکل سے لپیٹ لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے مکھن اور مکھن اور زیادہ مکھن تو جی ہاں اس میں پڑتا ہے بہت دھیر سارا مکھن تو بس جو مکھن لور ہیں وہ خوب ایک سا مکھن اس میں ڈال کر کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی اس ڈش کی جو جان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مکھن تو بس اس کو بھونتے جائیے گھوٹتے جائیے مکھن ڈالتے جائیے اور اس کے بعد اس میں پڑ گیا half ڈی سپون کے کرب پاؤ بھاجی مسالہ تو پورا کچھن اس گزبدار ڈش زاکے دار ڈش اور مزے دار ڈش سے بھری ہوئی ہے اس کی خوشبو سے تو آپ نے یہ ڈش ضرور سے ضرور ٹرائی کرنی ہے آپ کو لازمی ٹرائی کرنی ہے اور اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ایک ادت نیبو کا رس تو نمک مجھے کچھ کم لگ رہا تھا تو اس لئے ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے تھوڑا سا نمک آپ نمک ضرور ٹیسٹ کر لیجئے گا اب اس میں یہ ہمیں تھوڑی ٹھیک لگ رہی تھی تو اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کو اچھے سے اب ہمیں اور پکانا ہے تو تقریبا کتنا مکھن کھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کے اندر ڈالا پیسی مرچے مکھن میں اور اس کے بعد ہم نے پاؤ کو اچھے سے سیکھ لیا تو سوچ کے آرہے اس کو جیسی ریسیپی میری ملے آپ اس کو انشاءاللہ تعاللہ ضرور سے ضرور ناشتے میں ٹرائی کریے اور چلیے ہم نے شاہوٹ کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کی یہ ریسیپی کھانے میں ہے تو اس میں خوب سارا مکھن ڈالا دو چمچ بھر کے اور نیبو ڈال دیا اور آپ نے اس میں پیاز اور دھنیا ڈال کے گارنیش کر لینا ہے تو بس یہ ہے اٹیش کا فائنل لک تو اس کے بانانے کے بہت زیادہ تھکن ہو گئی تو ہم آرام کرنے کے پاس دو پہر کے قریب دو بجے ہم نے لنچ کرنا شروع کیا تو یہاں پر بنا تھا لنچ میں کھشڑی اور چھاچ ہے اور یہ پاؤ بھاجی ہے صبح ہم نے نہیں کھایا تھا کیونکہ تھکان کی وجہ تیسٹ کر کہ یہ کیسا بنا تھا اور میری بہو بھی بتائے گی یہ کیسا بنا تھا تو ابھی تو ہم کھا کے بتائیں گے تھوڑے دیر میں وہ آپ کو بتائے گی کیونکہ اپنے آپ سے میٹھو بننے سے کیا فائدہ تو آگ میں یہ بہت زبردست تھی اور دوسرا ریویو جو اور آپ اسے ٹرائی ضرور کر لیجئے گا تو بس آج کا ویڈیو میرا یہی تک کی تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائ بائ